اسلام علیکم دوستو آج پھر ایک میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج میں آپ کو رائزک ساشے کے بارے میں بتاؤں گا جو اورل سسپنشن ہے رائزک اومیپرازول سوڈیم بائکرو بائنوٹ یہ گیڈز فارما سے ہے آج اس کے بارے میں میں بتاؤں گا کہ کس طرح استعمال کرنا ہے کس چیز کے لئے استعمال کرنا ہے اور یہ کتنی ٹائم استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ رائزک ساشے ہے یہ شگر فری ہے ٹھیک ہے دوستو یہ اس میں منٹ فلیور ہے جس کے بارے میں میں آج بتا رہا ہوں یہ منٹ فلیور ہے ٹھیک ہے دوستو یہ رائزک ساشے آپ نے استعمال کرنا ہے پانی میں ٹھیک ہے پانی میں ملا کے خلاج علا کے یہ بھی بتاؤں گا پانی میں کس طرح استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے رائزک ساشے جو ہے وہ بنانے کے لئے پوڈر کو ایک سے دو کھانے کے چمچ مطلب پندرہ لیٹر یا تیس لیٹر پانی میں حل کریں مطلب پندرہ سے جو دو گلاس دو کپ ہیں آپ کے چائے کے وہ دونوں ملا کے اس رائزک ساشے میں استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اور یہ بنا کے بہت ہی جلدی پینا ہوتا ہے مطلب پھر اس کا اپنا اس کا مقدار ہوتا ہے اپنے جو حالس ہوتی ہے وہ اس میں ختم ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو جلدی پینا ہے جو ہلا جلا کے مکس کریں گے اس کے بعد آپ نے یہ پی لینا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ پانی کے علاوہ کسی اور شئے میں کسی بھی اور چیز میں آپ جو گئیں جوز میں مکس کر کے نہیں یہ صرف آپ نے پانی میں ہی استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ پانی میں مطلب کہ ہلا گلا کے پانی سے پانی میں ہلا کے پھر پینا ہے اس کے علاوہ کسی جوز یا ادھر چیزوں میں آپ نے استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے دوستو تو یہ خاص طور پر جو یوز ہوتا ہے وہ آپ کے میدے میں جب جلن ہو جلن ہو ٹھیک ہے یہ آپ کی گیس ہو رہی ہو جلن کے لئے خاص طور پر بہت ہی اچھی چیز ہے ٹھیک ہے دوستو یہ شگر فری ہے تو اگر یہ آپ کو میں اس کی پرائز بھی بتا دیتا ہوں اس کی پرائز ہے 181 181 اس کی ٹھیک ہے پرائز ہے تو یہ بہت ہی اچھا ساشی ہے آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے میدے کو جو جلن ہو رہی ہوگی وہ آپ کو جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو یہ آپ نے کپ میں دو بار پانی بریں اور پی لیں ٹھیک ہے دوستو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ